افریقی دیش کینیا میں ٹڈیڈیوں کا بھیانہ کھمدہ ہوا ہے پہلے تو اس سے وہاں کے کسان بہت دکھی ہوئے ایسے ہی کچھ حالات ابھی کچھ دن پہلے انڈیا اور پاکستان اور آگوش انہیں دیشوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملے تھے دوستو یہاں پر بھی ٹڈیڈیوں نے بہت آتنک مچایا تھا لیکن اب ان ٹڈیڈیوں سے ناراج ہونے کی کوئی جرورت نہیں ہے دوستو اب افریقہ کے لوگ ان ٹڈیوں کے آنے سے خوش ہیں کیونکہ ایک لگانک سنسطہ کسانوں کو ان ٹڈیوں کے بدلے پیسے دے رہی ہے یا ایسے کہیں کہ یہاں ٹڈیویاں کلوں میں بیچی جا رہی ہیں دوستو کینیا کی سنسطہ دابک پچھر نے ٹڈیوں کے مار سے آہد کسانوں کی جنگی بدل دی ہے اس سنسطہ نے سراہنی قدم اٹھاتے ہوئے کسانوں سے کہا کہ تم ٹڈی جمع کر کے لاؤ ہم تمہیں اس کے بدلے پیسے دیں گے اگر کسان ایک کلوگرام ٹڈی دے کر اس سنسطہ میں جائے تو اسے پچاس کینین شیلنگ یعنی 33.14 روپے ملتے ہیں اس پہل کے بعد کسانوں نے ٹڈیوں کو رات میں ٹارچ کی روشنی میں جامع کرنا شروع کیا اس بیجنے سے کسان کو تھوڑا فائدہ جرور ہوا اور اس لئے کسان کئی گھنٹے کام کر کے کئی کلوگرام ٹڈیاں جمع کرتے ہیں پھر انہیں بیچ کر اچھا پیسہ کما لیتے ہیں رات میں گاؤں کے لوگوں سے سمدھائی کارے کے تحت کھیتوں پیڑوں اور گھروں سے ٹڈیوں کو جمع کرویا جاتا ہے اور پھر اسے کچھلا جاتا ہے افریقہ کے تحتیل آکھوں میں سمدھری گرمی کے وجہ سے خوب بارش ہو رہی ہے دوستو اس کے وجہ سے ٹڈیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے داباک پکچر نام کی سنسطہ اس سنمدھے کینیا کے لائی کی پیا اسی اولو اور سامبوروں میں کسانوں سے ٹڈی جمع کر رہی ہے اور ان سے انہیں خرید رہی ہے کینیا کی سنسطہ داباک پچر ان ٹڈیوں کو مار کر پروٹین سے بھرکور پشو آہار بنا رہی ہے اس پرکریا سے کسان بھی خوش ہیں اور پشو آہار خریدنے والے بھی خوش ہیں اور اس طرح سے کینیا میں ٹڈیوں سے ہوئے نقصان کی بھرکائی بھی ہو رہی ہے کینیا کی لائی کی پیا علاجے میں تو ایسے لگتا ہے کہ ٹڈیوں کا بادل آیا ہے جہاں ٹڈیوں کا آتنگ اتنا ہے کہ پوری پوری فصل خراب ہو جاتی ہے یہ سنسطہ ٹڈیوں کو خرید لیتی ہے کینیا کی سنسطہ ٹڈیوں کو مار کر پروٹین سے بھرکور پشو آہار بنا رہی ہے کچھ ایسا ہی اگر انڈیا اور پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو جائے تو کسانوں کی جو فصل برباد ہو جاتی ہے وہ فصل برباد بھی نہیں ہوگی اور پشو کو آہار بھی رابط ہو جائے دہبک پچر میں کام کرنے والے سینٹے ان ٹڈیوں کو مار کر ان سے آرگینک فرٹیلائجر اور پشو آہار بنا رہے ہیں کسانوں کی مراشہ کو آشہ میں بدلنے کا یہ ایک بہت اچھا اکھلت ہے ٹڈیوں کا ایڈل ایک دل میں 150 کلومیٹر کی آترا کر سکتا ہے دوستو ٹڈی دل میں پرچیور کلومیٹر چار سے آٹھ کروڑ کٹی ہوتے ہیں تو دوستو ہماری یہ روچک اور یہ چسپ اپگیٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمیٹس کر کے جب رو بتانا اور ہمارے چینل کو بائک شیئر اور سکسکرائب کرنا فلیٹ مت بھوڑنا آج کے لئے صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے نماز کار موسیقی